موسیقی موسیقی زمانے کو دکھانا ہے موسیقی 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 ہاں سارے سمجھدار ہوئی ہیں تھوڑا گوھر ہونے لگا وہ پیچھے سہی نہیں کر جا آرے آپ جلدی بھی اسی کر کے میٹھے پیچھے لیکن یہ گوھر سہی ہوتے ہیں لیکن یہ گوھر سہی ہوتے ہیں لیکن آپ لاکھ سائی میں بیٹھا تھا سٹیک سے بولا گیا جن کا پہلا چیک آیا آؤ جیسے آج نورہ ہم سرکار بھی بلا رہے تھے ویسے ان پہلے چیکماروں کو بلایا گیا آج کل پہلے چیکماروں کو تو نہیں بلا تھے کیونکہ بولنے والے لو جانا اس میں بولنے والے لوگ زیادہ نہیں تھے ساتھ آٹھ لوگ بھاگ کے سٹیج میں چڑ گئے میرا بھی پہلا چیک آیا تھا میں ہلا رہی ہوتے ہیں میرا سینئر مجھے بولتا ہے کہ پرموز تیرا پہلا چیک آیا ہے جا کیونکہ مجھ سٹیج پہ کھڑا ہونا یہ مائک پکڑ کے بولنا اس پہ بڑا ڈرگ لگتا ہے کام پہا ہے سم کوئی سکتا ہے کیونکہ یہ مائک پکڑ کے جس کو بولنا نہیں آتا اس کے لئے یہ کرنا نہ آگے میرا سینئر کو ایسی پوچھکا کہ بھولا میں نے کہا سر آج تو میں نہیں جاؤ گا سٹیج پیٹ آج میں پیٹ میں درد ہے سر ایسا ہی اور سینئر تو مائنے سینئر ہیں یہ جتنے بھی یہ آگے باڑی لائنوں میں جتنے بیٹھے ہیں یہ جو بھی آپ کے ٹیکنیکل پرلیٹی کیور ہیں یہ سب جو آپ بھولیاں دیتے ہیں جو آپ بہانے لگاتے ہیں ان کی پہٹی ہلس میں یہ سب کام کر کے چھوڑ چکے ہیں تو میرا سینئر بولتا ہے میں نے بولا کہ ایسا ہر آج میرے پیٹ میں بہت درد ہے آج جنگ میں جب ہوں گا ایسے مسترات ہی بولا تو سینئر بولتا بیٹا جب پیٹ میں درد ہوتا ہے تو جہرے پہ مسترات نہیں ہوتی فیلیس بہر پرکار کی ہوتی ہے اگر تیرے درد ہے نہیں تو بھی جا کیونکہ وہاں پیٹ سے نہیں مو سے بولتا اور پہلی بار آج بھی کوئی اچھے سے یاد ہے پہلی بار جو میں آنکھ کی اسٹیج میں جڑا تھا میرے تین سینئر نے دکھا مار کے چڑھایا تھا اور جیسے نور آنکھ بول رہتے میں یہ ایک ایسٹی بول رہا تھا میری طرف دیکھ کر بولتا اپنا نام کہاں سے آئے ہیں کتنے روپے کا چیک ہے اور کیا کرتے ہیں کیول چار باتیں بتانے ہیں جیسے ٹائم نہیں ہیں سینئر آئے ہیں ان کو سننا ہے میری من میں سوچا تیر کو جلدی ہے سن سے جادہ جلدی میر کو درد درد کے میں سٹیج پہ جڑ رہا تھا پہلے ہاتھ میں کے ہاتھ میں مائک آیا وہ بولا دوسرے ہاتھ میں کے ہاتھ میں مائک آیا وہ بولا دوسرے ہاتھ میں کے ہاتھ میں مائک تھا وہ بولا چوٹے ہاتھ میں کے ہاتھ میں مائک تھا وہ بولا پانچھے ہاتھ میں کے ہاتھ میں جیسے ہی مائک آیا میری خرمان جلیسہ کی سپریٹ بڑھنی چھٹا ساتھوں ہاں آچھا نوہاں دسوے نمبر میں میں تھا پہلی بار لائک پہلی بار جب میں نے مائک پکڑا تھا تو یوں کر کے پڑھتا ہے اور یہ ہل گیا ہوتا دانگیں ہل رہی تھیں جس کو یہ مائک پکڑ کے بولنا آتا ہے وہ سب کے ساتھ نگاہوں میں نگاہیں بگرا کر بول سکتا ہے لیکن جس کو یہ مائک پکڑ کے بولنا نہیں آتا وہ ایک ہی عادلی کو پکڑ لے گا یا پھنکھے کو دیکھتا لے گا یا سب کو یا جس نے مائک دیا اسی کو دیکھتا لے گا مجھے جس نے مائک دیا میں اسی کو دیکھ رہا ہوں میرا نام کیا میں بھول گیا میں کیا کرتا ہوں میں یہ بھول گیا میں کہاں سے آیا میں یہ بھول گیا کہ ایک لائن یاد تھی پانچو سودہ روپے آیا پانچو سودہ روپے آیا پانچو سودہ روپے آیا پانچو سودہ روپے بھولا اور باقی سارے لوگ وہیں کھڑے تھے میرا سینئر موٹی موٹی آنکھیں نکال کے بولتا ہے What is this کیا میں نے میرے سینئر کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دل پر رکھا میں نے کا سپیڈ دیکھ ساڑھے تین سو کلومیٹر پرکی سکتا اور میں نے سینئر کو بولا اگر تم میرے ساتھ ایسے کرو گے تو میں میٹنگ میں کبھی بھی نہیں آؤں گا شروعات میں در لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے تو شروع شروع میں در لگا مائی دیر فرینڈ لیکن پریکٹس میک سی بین پرفیکٹ پریکٹس میک سی بین ترک ترک ابھیات کے جڑمت گوتھلان رسری آوچہ کے دل پر پڑا یہ ہم نے پڑھایا تھا یہ ہم نے بچپل میں پڑھایا تھا یہ ہم نے پڑھایا کہ نہیں پڑھایا تھا مطلب کیا ہے اگر آپ لگاتار پریاست کرتے ہو تو پتھر جیسی چیز پر بھی رسی اپنا نشان چھوڑ دے پیئے مطلب لگاتار بار بار جب آپ کرو گے تب ہی کچھ نہ کچھ ہوگا لگاتار بار بار لگاتار ہم سب لوگ ایک ادھارت کے ماغذر سے سمجھتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے تین چار مہینے کا بچہ جب ہوتا ہے گھر پر اپڑے تو بیٹھنا اس کو نہیں آتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے تک یہ بکیے لگا کے اس کو بیٹھنے کی پریکٹس کرواتی ہے یہ سرنو چلنا نہیں آتا سات آٹھ نو مینے کا جب ہو جاتا ہے آٹھ نو مینے کا جب ہو جاتا ہے چلنا نہیں آتا تو پریکٹس کرواتی ہے لکڑی کا ایک سورس ہوتا ہے جس میں ایک پنیا آگے دو پنیا پیچھے ہوتے ہیں میرے حریانہ میں ہوتا ہے آپ کے یہاں رہتا ہوگا بچے کی پریکٹس کیا بولتے ہو اس کو گڑولا کیا بندے گڑولا گڑولا صحیح بول رہے ہیں ہاں جی وہی مگر جو تم سوچ رہے ہو وہی ہے نام گڑولا تو ماں کیا کرتی ہے گڑولے کو آگے رکھتی ہے بچے کو پیچھے کھڑا کرتی ہے پہلا دل ڈے ون بچے نہیں کے گڑولا اوپر ایسا ہوا کے نہیں ہوا بچے گرتا کیا ماں چاہر تمہیں چے لگاتی ہے بیواز پوک کی اولا تو جندگی بھر نہیں چکتا ایسا مانے بولا کیا بولا ماں نہیں شاہباز بیٹا شاہباز لائن سمجھئے گا what is the power of spoken word جو آپ بولتے ہیں اس کا سامنے والے بیمتی کے اوپر کیا اثر جاتا ہے شاہباز بیٹا شاہباز شاہباز بیٹا شاہباز کر کے ماں اس کی پریکٹس کرواتی ہے دو دن پانچ دن سات دن دس دن بارہ دن پھر بچہ گڑولا اپنے آن سے لاتا ہے پھر وہ گڑولے کی ریل گردی 15-20 مہینہ 1.5 مہینہ وہ یہ نہیں دیکھتا کی میرے کو اتنی بجے سے لے کر اتنی بجے گڑولا چلانا ہے جیسے ہی خواب پی کے نفرم ہوا اتھائیا گڑولا اور گھمان دسا ہے یہ سوڑ لو بات کھلو کر پا رہا ہوں ایڈیا سے آپ بھی جب بھی free ہوں آپ کو plan گھمانا ہے کیا گھمانا ہے more plan more business no plan practice makes event perfect بچہ وہ جس سے ایک قدم آگے نہیں گڑایا جاتا تھا آج وہ چلتی ہوئی بس کو train کو پکڑ لیتا ہے صحیح بول رہا ہوں کون ہے وہ بچہ کون ہے ہم ہی تو ہیں کون ہے تم بشنو کے اتار ہو جو پیدا ہوتے ہی جل پڑے تھے مطلب ہم ہی تو ہیں وہ practice makes event ہم ہی تو ہیں جب چپل ڈالنے لگتے تھے تو ادھر والی ادھر ہوتی تھی اور ادھر والی ادھر یہ سوڑ نو کنگی کرنے بیٹھتے تھے پتہ نہیں ہوتا تھا کون سا department کدر رہے گا کنسا کدر نکل ڈالتے تھے تو دونوں ڈانگیں ایک ہی سراتھ میں گئی تھی گئی تھی کی نہیں گئی تھی جب آپ کتنے بڑے 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 کان سیخ سکتے ہو تو یہ تو چیز ہی کچھ نہیں ہے ساتھ سٹار رو بھی جانا کوئی جانا مہد کو والا کام لیکن طریقہ سیکھنا پڑے گا طریقے سے اگر آپ کام کروگے تو آپ سٹار رو بھی چلے جاؤگے موسیقی